اسرائیل اور بھارت کا خفیہ پلان سب کے سامنے آ رہا ہے اس سے پہلے پاکستانی خفیہ اجنسیوں نے بھارت اور اسرائیل کا کراچی اور بہاولپور پر حملے کا پلان بے نکاب کیا ہے خفیہ طور پر اسرائیل پاکستان کے ساتھ اعلان جنگ کر چکا ہے بھارتی میڈیا کی جانب سے بہارتی ائر فورس کی تیاریوں کو دکھایا جا رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ بار بار جنگ کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں بھارتی میڈیا جو انڈین ائر فورس کی جنگ کی تیاریوں کو دکھا رہا ہے اس میں ایف سکسٹین تیارے بھی دیکھے جا سکتے ہیں اور انڈیا کے پاس ایف سکسٹین تیارے نہیں ہیں یہ ایف سکسٹین اسرائیل نے بھارت کو دیئے ہیں دو دن پہلے اسرائیل نے میزائل حملے کو نکام بنانے والا سسٹم امریکہ سے خریدا ہے اسرائیل کو پاکستان سے خطرہ ہے کہ کہیں پاکستان ان پر میزائل فائر نہ کر دے بھارت اور اسرائیل کے مفاد ملتے جلتے ہیں اسی لیے وہ پاکستان کے خلاف اکٹھے ہیں بھارتی حکومت اگلے انتخابات جیتنے کے لیے پاکستان سے جنگ کرنا چاہتی ہے جبکہ اسرائیل اپنی بقا کے لیے کیونکہ اسرائیل کو پتا ہے کہ پاکستان ہی وہ دنیا کا واحد ملک ہے جو اسرائیل کے لیے خطرہ بن سکتا ہے اب دازترین اطلاعات کے مطابق اسرائیلی کمانڈر بھارت پہنچ چکے ہیں اور بھارتی حکومت کے ساتھ خوبیہ پلاننگ میں مصروف ہیں مگر شاید ان کافروں کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کس قوم کو للکارہ ہے اس قوم کے تین سو تیرہ سپاہی ہزاروں پر بھاری ہیں پاکستان کی عوام حکومت اور فوج سب ایک پیج پر ہیں اور انشاءاللہ مل کر ان تمام فتنوں کا مقابلہ کریں گے اور ان کو نیست و نابود کریں گے جس سے پہلے ہماری افواج نے ہر محاذ پر بھارت کو شکست فاش سے دوچار کیا ہے بھالا کوٹ کا واقعہ ہو یا بھارتی پائلٹ کا یا پھر انڈین آپ دوز کا واقعہ ہر طرف سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے بھارت کو مگر اب اسرائیل اور بھارت مل کر خفیہ پلاننگ جو کر رہے ہیں تو ایک مثال تو آپ نے سنی ہوگی کہ ہزاروں گیدر مل بھی جائیں تو وہ شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے